بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو ایک میں خبر سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں لازم سنیے گا آپ کا بھی اس میں بھلا ہوگا اور آپ کی کسی نہ کسی ایک آپ کا کوئی بھی اگر آپ نیکی کرتے ہیں آپ کسی کے اوپر آپ کسی بھی مسئلے کو لے کر بات اٹھاتے ہیں تو اس بھائی کا بھی بھلا ہو جائے گا کیسے ہوگا جی پاکستانی کانسلیٹ کی طرف سے پاکستانی سفرد خانے کی طرف سے بقائدہ اعلان کیا گیا ہے اور میں خود سے آپ کو یقین کریں میں جڈہ ٹو لاہور کے لئے سفر کر چکا ہوں وہ آپ کو پتا ہے جلد دین شرط طرح سعودیہ میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی ورنہ میں اگر سعودیہ میں ہوتا تو میں یہ موقعات سے نہ جانے دیتا اس کے ضرور اپنی ٹرائی کرتا ضرور اپلائی کرتا آگے جو میری قسمت ہوتی وہ ہوتا ویسے بھی بہت سے ویڈیو میں بہت سے مسائل کو لے کر پاکستانی سفارا جتا سے لائف شیئر کر چکا ہوں وہ آپ کے ساتھ یقین کیجئے میں نے جتا ہے سفارا کے چکل لگائے موقع مسائل کو لے کر مجھے لگتا کہ بندہ سفارا میں گیا ہو گیا تو برحال جو بھی ہے آپ کے ساتھ وقتن فقتن میں قانون اپ ڈیٹ کرتا رکھا ہوں آن سے دو ماہ پہلے کی بات ہے جب لائف میں چلا جاتا تھا سفارا میں بہت سے مسائل کو لے کر ویڈیو وگرہ بناتا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا ابھی جو یہ ٹویٹ سامنے آئی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بعد میں آپ کو اس کے مطلق جو باتیں ایک دو ہیں جی وہ سمجھا بھی دوں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر دکھا رہوں تھوڑے پریک لفظ لیکھیں گے ہیں میں کوشش کروں گا کہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں اور اچھے سے پڑھ لو باقی یہ جی کانسلیٹ کے رزاکار بنیے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی فلاح و محبود کے کاموں میں شب و روز مصروف ہے پھر بھی تمام پاکستانیوں خاص کا دور دراج شہروں بلخصوص مکہ موازمہ مدینہ المنورہ نجران جزان طائف بیشا ابھا الباہ یمبو البلا اور گنفدہ وغیرہ 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 میں پسنے والوں تک ہماری رسائی مخدود ہے یعنی کہ ہم وہاں پر ان علاقوں میں بہت کم جاتے ہیں اس لیے ہمیں جذبہ حقوق الوطنی سے سرشار ایسے رزاکار پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو ویل فیر کے کاموں میں مثلا لیبر کے معاملات ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں واقعہ سن لے پہلے پڑھ لے سن لے فوتگی حادثاتی موت جیلوں میں بند پاکستانیوں کے مسائل اور دیگر فلاہ ویل پہبور کے کاموں میں ہم بطلوں کے رزاکارانہ مدد کر سکیں اس نیک کام میں تلچسپی رکھنے والے مندرجہ بالا شہروں میں رہنے والے یعنی کہ ان شہروں میں جن میں یار آپ جدہ سے باہر ہیں ریاست سے باہر ہیں آپ کسی بھی شہر میں آپ سب بھی اسی میں آئیں گے پاکستانی اپنے گوایف نیچے دیئے گئے پتہ پر 20 جولائی 2022 تک ترجیحی طور پر ای میل کے ابھی میں یہاں پر آپ کو ان کا جو ای میل وغیرہ وغیرہ ڈریسل ہے جی وہ پڑھا کر کے یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کیونکہ آپ بریک لگا کر بھی ہم سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی سب سے پہلے بات کریں گے جی اس میں اگر کوئی سیلی وغیرہ والا یا کوئی ریال دینے والا مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر بھی اور جو تمام تر شہر یہاں پر بتائیں گے ہیں ان میں نجران جزان مکہ مدینہ طائف بیشا ابحال باہا یمگو الگولا گنفیدا میں نے تمام شہروں کا وزر کیا ہوا ہے صرف ایک الگولا کو چھوڑ کر الگولا کہ میں قریب سے کسنا ہوں شہر کا وزر نہیں کیا دوسرے تمام شہروں کا میں نے وزر کیا ہوا ہے تقریبا اور اگر بات کریں اب بھی آپ کو مسائل وغیرہ لیبر مسائل جنگے ایک فیل وغیرہ کمپنی وغیرہ ایک آمنی لگا رہے ہیں سالے وغیرہ اس نے نہیں ٹائم سے دے رہے ہیں آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں ان سے مدد لے کر پاکستانی جدہ سفارہ والوں سے مدد لے کر مدد آپ کیسے لے گئے ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں ابھی کوئی فوت کی ہو جاتی کسی کوئی فوت ہو جاتی خاصت ہی موت ہو جاتی ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے جیلوں میں بند پاکستان ہو یعنی کہ کسی بھی دوسرے شہر میں کوئی پاکستانی پکڑا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے جی کہ وہاں بار پتھ کو پندرہ بیس دن ایک کمار رکھا جاتا ہے اس کے بعد جدہ ڈی پڑ کی جاتا ہے اس کے بعد جدہ میں دس پندرہ دن لگتے ہیں پھر وہ بندہ پاکستان میں پہنچتا ہے اس صورت میں میرے پاس بہت سے کیس آئیں ہیں حال ہی میں ایک پاکستانی بہن تھی ان کی طرف سے بھی مجھے بار بار ریکویسٹ کی گئی اور میں نے اس کے اوپر تقریباً دو تین ویڈیو بنائی اور ان کے وہ ابو تھے جی والسہ تھے ان کے بعد میں الحمدللہ ان کو رہائی مل گی وہاں سے ابھی اگر سیلری بغیرہ کے مطلق ریال بغیرہ کے مطلق بات کر لیں تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ اتنی سیلری ہم دیں گے یا اتنی ریال دیں گے اس میں یہ کہا گیا ہے جی حب الوطنی سے سرشار یعنی کہ جو وطن کی محبت پاکستانی رکھتے ہیں ابھی ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی آپ کسی لیبر بندے کی مدد کرتے ہیں کفغالت جاتا اس کی مدد کرتے ہیں یا تو وہ بندے آپ کی مدد کریں گے جو آپ کا ظاہری سے بات آپ کا ٹائم لگے گا یا آپ کہیں بھی آئیں گے جائیں گے ان کی مدد کریں گے تو آپ کے ظاہری سے بات ریال بھی خرچ ہوں گے اس صورت میں وہ آپ کی مدد کریں گے خود سے اور میں خود سے یہ جانتا ہوں اگر آپ یہ ایکسپٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر ای میل کرنے کے بعد آپ کو وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس علاقے کے طور پر تو میں خود سے یہ میرا خود سے یہ ابھی آئیڈیا یہاں پر کچھ بھی کلیریفائی نہیں کیا گیا کہ آپ کو میرے حساب سے کچھ نہ کچھ تو ضرور دیا جائے گا کیونکہ آپ اتنی محنت کریں گے آگے پیسے جائیں گے آئیں گے بہت سے مسائل کو لے کر تو ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی اور کرنی میں چاہیے میرے حساب سے برحال ایک اچھا ہے جی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایڈرس میں نے آپ کو دکھا دیا سب کی ڈگریب گیا رہا ہے یا کچھ اور اتنی تریب ہونی چاہیے یہ ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا